اسلام علیکم ورس اپ کے متعلق انتہائی اہم ویڈیو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے ورس اپ استعمال کرنے والے مرد اور خاص کر خواتین اس ویڈیو کو توجہ سے آخر تک ضرور دیکھیں آپ ورس اپ ضرور استعمال کرتے ہوں گے اور آپ نے بہت سے دیگر ورس اپ کا نام بھی سنا ہوگا جیسا کہ جی بی ورس اپ، پینک ورس اپ، ورس اپ پلس وغیرہ اور ہم میں سے بہت سے لوگ اس طرح کے کچھ دوسرے ورس اپ بھی استعمال کرتے ہوں گے یاد رکھیں افیشل ورس اپ کی دو اپس ہی ہیں ورس اپ بزنس اور ورس اپ اس کے علاوہ جتنے بھی ورس اپ ہیں وہ سب فیک ہیں پرائیویسی کے لیے انتہائی خطرناک ہیں افیشل ورس اپ کی پرائیویسی میں یہ بات وضاحت سے موجود ہے کہ یہ ورس اپ اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سینڈر سے ریسیور کو جو بھی میسج آتا ہے تو وہ سرور پر سیو نہیں ہوتا فریقین کے درمیان ہونے والی چیٹ ان دونوں کے درمیان ہی رہتی ہے ورس اپ سمیت کوئی بھی تیسرا فرد یا ادارہ ورس اپ پر دونوں افراد کے درمیان ہونے والے پیغام یا کالز کو دیکھ یا سن نہیں سکتا اس میں ایک فریق سینڈر ہوتا ہے اور دوسرا ریسیور ان دونوں کے درمیان جو کچھ سینڈ ہوتا ہے وہ سرور کے ذریعے پاس ہوتا ہے لیکن چونکہ ان کرپشن کی پرائیویسی ہوتی ہے تو وہ سب کچھ انہی دو بندوں کے درمیان رہتا ہے ان کی باہمی چیٹ کو ادارہ ان کرپٹ نہیں کر سکتا لیکن ان کے علاوہ جتنے بھی ورس اپ ہیں ان سب میں اینڈ ٹو اینڈ کرپشن پرائیویسی نہیں ہوتی یہ اپ چونکہ اصل ورس اپ کی کوڈنگ کو کریک کر کے اس میں بہت سی تبدیلیاں کی جاتی ہیں اور ایسی تمام ورس اپ آپ کی تمام پرائیویسی کو ریڈ کرتی ہے سرور پر باقاعدہ سیو ہوتی ہے اور آپ کے ڈیویلپر کو اس کے استعمال کر سکتے ہیں عموماً انٹرنیٹ پر لڑکیوں کی تصاویر فیملی کی تصاویریں جو لیک ہوتی ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہی فیک اور کاپی شدہ ایپ ہوتی ہے خواتین کے لیے پینک ورس اپ کے نام سے ایک انڈیا ڈیویلپر نے ایپ بنائی خواتین چونکہ پینک کلر کو پسند کرتی ہیں تو سوشل میڈیا اور ہر جگہ اس ایپ کا بہت چرچہ ہوا اس ایپ میں بہت سے شاندار قسم کی فیچر ہیں اور خاص کر لوورز کے لیے اس میں بہت اٹریکشن اور کشش ہے اس ایپ کی بہت پبلیس سٹی ہوئی کہ ورس اپ نے خواتین کے لیے پینک کلر میں ورس اپ نکالی ہے انڈیا، سری لنکا، نیپال، بنگلہ دیش اور پاکستان کی جن خواتین کو پتا چلا تو انہوں نے اس ایپ کو دھڑا دھر استعمال کیا ممبئی کے ایک ڈیویلپر توصیف شیخ نے اس پینک ورس اپ کی خوج لگائے اور اس کی سیکیورٹی کو بائی پاس کر کے دیکھا تو شدید دھچکہ لگا کیونکہ اس ایپ میں ہر لورز لڑکی لڑکے کے درمیان میٹ لور نامی ایک پلیٹ فارم کی فرد نے باقاعدہ اس بات کا انتقشاف کیا کہ پینک ورس اپ سے بہت سے خواتین کی تصاویر، ویڈیوز، چیٹ، لائیو کالز، بھاری رقم کے عوز، بلیک، ریڈ اور بلیو ویب سائٹ نے خریدا ہے اصل میں یہ دیگر ورس اپ، افیشل ورس اپ کے کاپی شدہ موڈ اپلیکیشنز ہیں ہوا کیا کہ ڈیویلپر نے افیشل ورس اپ کو کاپی کیا ہے افیشل ورس اپ کی کوڈنگ میں چینجنگ کر کے کافی سارے ایکسٹرا فیچر ڈالے ہیں افیشل ورس اپ کے مقابلے میں موڈ ورس اپ میں بہت سے فیچر ملتے ہیں چونکہ افیشل ورس اپ سب سے زیادہ جس چیز کو فوقی دی گئی ہے وہ پرائیویسی مگر فیک ورس اپ میں پرائیویسی کو بائی پاس کیا گیا ہے اسی وجہ سے اس میں بہت سے ایکسٹرا اور منفرد فیچر موجود ہیں پرائیویسی پولیسی میں سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دو فریقین کے باہمی باتچیت اور ڈیٹا کی حفاظت اور پرائیویسی مگر فیک ورس اپ میں یہ چیز نہیں ہے فریقین کے درمیان ہونے والی گفتگو وائس تصاویر ویڈیوز لائیو کالز کو باقاعدہ سرور پر سیو کیا جاتا ہے اور ڈیویلپر کبھی بھی سب کچھ دیکھ سکتا ہے دیکھیں اصل میں کیا ہے کہ افیشل ورس اپ میں کوئی بندہ کسی کو بھی کچھ بھی بھیجتا ہے اور پھر اس میسیج کو ڈیلیٹ فور ایور کرتا ہے تو ریسیور کبھی بھی اس ڈیلیٹ شدہ میسیج کو نہیں دیکھ پاتا لیکن اس کے برعکس جو فیک ورس اپ ہیں ان میں یہ پرائیویسی موجود نہیں ہے وہاں پر بے شک آپ میسیج ڈیلیٹ کر دیں مگر ریسیور کے پاس میسیج موجود رہتا ہے اب میں آپ کو ان تمام فیک ورس اپ کے نام بتاتا ہوں جو آپ کی پرائیویسی کو کبھی بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ تمام ایپ غیر قانونی اور فیک ہیں اور آپ کی پرسنل پرائیویسی کو شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں سب سے پہلا جی بی ورس اپ دوسرا ہے ان میں سے کوئی بھی ایپ انسٹال کر رکھی ہے تو فوراں اس کو ان انسٹال کر دیں یہ ایپس بہت زیادہ خطرناک ہیں آپ کی پرائیویسی کے لیے بہت نقصان دے ثابت ہو سکتی ہیں خاص کر خواتین ان ایپس کو جتنا جلدی ہو سکے ان انسٹال کر دیجئے اگر آپ کبھی یہ ایپ یوز کر چکے ہیں اور آپ نے اس میں اپنا پرسنل ڈیٹا بھیجا ہوا ہے تو اس کو ریپورٹ کریں اور اپنا اکاؤنٹ یہاں سے پرمننٹ ڈیلیٹ کریں یاد رکھیں پلی سٹور پر جو ایپ موجود نہ ہو جو ایپ آپ کو تھرڈ پارٹی پلیٹ فارم سے جا کر انسٹال کرنی پڑے جیسے گوگل یاہو پنگ براؤزر وغیرہ سے تو سمجھیں وہ ایپ آپ کے لیے نہایت خطرناک ہے پلی سٹور پر کوئی بھی ایپ رکھنے سے قبل پلی سٹور کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو اپلائی کرنا ضروری ہوتا ہے جو ایپ پرائیویسی وغیرہ میں ہو اس کو پلی سٹور کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا کیونکہ پلی سٹور پر پر پرائیویسی پلیسی اور ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بہت سخت ہیں وہ ایسی کسی فیک کا بھی شدہ ملیشز اور نان پرائیویسی ایپ کو نہیں رکھتی مذکورے تمام ورڈ سپ جو آپ کو بتائی گئی ہیں پلی سٹور پر موجود نہیں ہیں کیونکہ یہ سب غیر قانونی ایپس ہیں ان کے آفس یا مالک کی کوئی معلومات بھی موجود نہیں ہیں اور نہ ہی ان پر کسی قسم کی سپورٹ یا ہیلپ لائن ہوتی ہے اس ایسی ایپ خاص اسی مقصد کے لیے بنائی جاتی ہیں کہ یوزر کا ڈیٹا چوری کیا جائے پرسنل ڈیٹا ذاتی معلومات تصویر ویڈیوز کی باقاعدہ خرید و فروخت ہوتی ہے اور اس کے بڑے بڑے دلال انڈیا اور پاکستان دیگر ممالک میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں جو بلیک ریٹ اور بلیو ویب سائٹس کو یہ ڈیٹا مہنگے داموں بیٹھتے ہیں لہذا گزارش ہے جب بھی کوئی ایپ استعمال کریں تو آفیشل کا انتخاب کریں کبھی بھی زیادہ کشش اور اٹریکشن والی چیزوں کے پیچھے مت بھاگیں کچھ بھی کرنے سے قبل اس فیلڈ کے ماہر سے مشاورت ضرور لیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کے ساتھ خیر و آفیت والا معاملہ فرمائے آمین اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے اللہ حافظ